کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ اسٹیٹلیسمنٹ بی ایکنوٹی کن لیکن آدمی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے کور کمارٹر کہتا ہے کہ اگر کسی نے روڈ بند کیا ہم اس کو گرفتار کریں گے دوسرے طرف ہم آدمی چیف کہتے ہیں کہ پلستان میں بلوچوبے فوجی آپریشن اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم سماجی ناہمواری اور سماجی خرابیوں کو عبدی کریں اگر بندوں کے ذریعے سماجی ناہمواری ٹھیک ہو سکتی ہے اگر بندوں کے ذریعے سماجی خرابیوں ٹھیک ہو سکتی ہے تو یہ تو امریکہ نے فارغیشن کیا سرطنت عثمانیہ نے کیا رومن ایمپائر نے کیا شکنگر آدم آیا چنگیز خان گیا چنگیز خان نے عراق میں مسلمان نے کتب خانوں کو آگ لگا دی اگر اگر وہ جو اگر اس قسم کے نامواریاں کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بلکل قبول دیں آج انٹیلیجنس ایجنسیز آج انٹیلیجنس ایجنسیز ہر معاملے میں ان کا مخالب یعنی ان کی مداخلت ہے انہوں نے خاندانوں کو تقسیم کیا ہوا ہے کہتے ہیں کہ ریاست ماں ہوتی ہے لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بلدہ ریاست یعنی ماں اولاد کے ساتھ بہت معبت کرتا ہے لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ماں یہ تو ماں نہیں ہے یہ تو ماتو ہے یہ تو میرے ہی ہے یا یہ ماتو نہ ہے یہ تو یہ تو اپنے بچوں کو یا اپنے ستینے بچوں کو ماتو پرنچ کر کے یہ ماری کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے لئے کہ ماں کو یعنی کوئی پسند نہیں کرے گا بلکہ وہ کوشش کرے گا کہ اگر کئی سے کوئی چوہ مار دوائی ہمینے ہاتھ بھی آجائے اس موقع کھلا دیں بہت چیئے ایسی معاملات ہیں جو اچھا جو اچھی بات ہے خالقان عباسی صاحب یہاں ہیں تو پاکستان کے ثابت وقت عاظم ہے اور ان کے بھی انگوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ کل کے دن شاید دن دستوری کے اتطاع بھی آ جائے تو ان مسائل کو ٹھیک کرنے میں ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ اپنا گردان ادا کریں ایک طرف تو ہماری مالی حالت پاکستان کا مالی حالت ٹھیک نہیں لیکن اس کے باوجود مقرآن میں بلکہ فوجی آپریشن ہو رہا ہے کل پر سون دن بھی دو بچوں کو اٹھو رہے اٹھایا ہے ہماری کوئی نو ہزار بچے نو ہزار بچے پولیٹیکل ایکٹویسٹ ہمارے گم ہیں بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں بائیس سال سے یا ازغر ازغر نیچاری کی بات کی ازغر نیچاری ہمارا دوست ہمارا عزیز تھا بائیس سال ہوتے ہیں ازغر نیچاری نہیں تو یعنی ہم کہتے ہیں کہ بلکل ابھی ابھی میں تو بلکل متعامل نہیں کروں گا کہ ہماری میسنگ پرسن کو رہا کرو بلکہ ابھی میں کہوں گا سپریم پورٹ کو شہریع عدالت کو پاکستان کے سارے عدالتوں کو کہ آپ اگر کسی سائیکنوارے کا بطی نہ ہو آپ سوو موٹو اس کا سوو موٹو اب نوٹس لیتے لیکن یہاں تو ہمارے ڈو ہزار لوگ گم ہیں آپ اس کا سوو موٹو یعنی یعنی اس پہ کیوں گوھر نہیں کرتے کہ نو ہزار مہا بین بھائیس عزیز میری سب فرشان ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ میں آپ کو یعنی آپ خود کلکلیٹ کریں کہ ایک آدمی کے احوانے سے کم از کم کچھ نہیں اگر پچاس ساٹھ ہزار لوگ تو متنفر ہو رہے ہیں آج ہم جیسے لوگ ہم کے وفاقی بات کرتے ہیں ہم بزگوط وفاقی بات کرتے ہیں ہم یعنی زیادہ اختارات کے ساتھ وفاقی اکاریوں کی بات کرتے ہیں اب حالات تو اس طرح جا رہے ہیں یا میرے پسٹکوان کی دوست نے بلکل صحیح کہا حالات تو اس طرح جا رہے ہیں کہ ہم ہم لوگ جو وفاقی بات کرتے ہیں دیکھ طرف وہ بنوچ مسلح جو آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں ایک طرف پاکستانی فوج یعنی اس طرح بھی بندوق اس طرح بھی بندوق اور بیچ پہ ہم نیتے لوگ جو ہم وفاقی بات کرتے ہیں کل کی دن ہمارا حالت یہ ہوگا کہ ہم اب بلوستان میں بلوچراغ میں وفاق کا وفاق کا لفظ اپنے مسلح نہیں نکار سکیں اس میں نقصان کس کا ہوگا اس میں نقصان اس ریاست کا ہوگا ہم سب کا ہوگا ہم جانتے ہیں ہم یہ چیزی ہم جانتے ہیں کہ ہم آزاد ریاست تھے ہیں ہمیں مسٹر جناہ نے آزادی نہیں دلائی بلکہ مسٹر جناہ ہمارے وقین تھے بلکہ مسٹر جناہ ہم نے یعنی ریاست کنات تھے اپنے دولت سے نو معلوم پاکستانی ریاست کو ایک بل آٹ پیکنج دیا قائد آدم محمدی جناہ کو انہوں نے ہی رہے دے ہمارا عائد میں تودہ اور یہ بھی عطا کر شکر ہے کہ محمدی جناہ دبلے پتری آدمی تھے اگر وہ بڑی آدمی ہوتے تھے شاید ہمارا سارا پاتھ اچھا جب ہم جب ہم بات کرتے ہیں کہ مطلب یہاں مطلب سیاسی آدم استحقام ہے یہاں آزائی کی تحریک چل رہے ہمیں کہتے ہیں تم غدار ہو تم ایجنٹ ہو اچھا ایک زمان میں تھا کہ یہ روس کا ایجنٹ ہے یہ سی آئی اے کے ایجنٹ ہے اور آج کل کیا ہے یہ روک ایجنٹ ہے ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں ہم ایجنٹ ہے بلوچ کے ہم ایجنٹ ہے پشتوروں کے ہم ایجنٹ ہے سکیوں کے ہم ایجنٹ ہے غریب پنجابیوں کے ہم ایجنٹ ہے جہاں بھی لوگ بجلوم ہیں ہم ان سب بجلوم کے ایجنٹ ہیں اور اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ تم ایجنٹ ہو ہم اب کئی ایجنٹ ہیں اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے غلطیاں یعنی اسٹرابیشمنٹ یا فوج اپنے غلطیاں چھپانے کے لیے کہہ دائیں کہ ہندوستان مداخلت کر رہا ہے ہندوستان کا باپ بھی مداخلت نہیں کر رہا ہے یا اگر کوئی جدوجہد ہو رہے ہیں آزادی کے لیے یا سارے بلوچے ہیں یا کوئی صدی ہے یا کچھ دینا ہے یا کوئی وہ ایک یہ گلمشے بھی آدیم کہتا ہوں کیا نمی اس کا یہ جو اس کو بھی جہاں ہم نے سنایا ہے اس کو بھی دوکے سے چھاپار سے گرتار کرتے پاکستان کے والے کیا گیا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹراباد کا پیسہ نہیں چاہیے ہمیں کسی کا پیسہ نہیں چاہیے ہم بوکے ننگے بیروزگارے بے تعلیم ہے جو بھی ہمارا حالت ہے آپ بھی ہماری حالت پر چھوڑتو کوئی حاکم سمجھتا ہے کہ ہم اگوا کر کے ماردار کر کے ہم ہم ان کو یعنی اپنا اپنا بات بنمائیں گے ٹھیک ہے اس وقت ہماری دن میں خوف ہوگا اور خوف میں بھی ڈرتا ہوں میں بھی میں اللہ سبحان و تعالیٰ سے کم ڈرتا ہوں پاکستان کے فوج سے زیادہ ڈرتا ہوں اللہ سبحان و تعالیٰ اللہ سبحان و تعالیٰ غفور و رئیم ہے پاکستان غفور غفور و رئیم نہیں ہے مطلب یہ ہم کہتے ہیں کہ اس راست کو ٹھیک کرو ہمارے جو مسنگ پرسن ہیں ان کو عدالت سامنے پیش کرو ہم بالکل نہیں کہیں گے کہ ان کو رہا کرو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسنگ پرسن سب گناہگار ہیں ان کو عدالت سامنے پیش کرو اگر تم نے قتل کی ہے ان کا قبر ہمیں دکھاؤ اگر کب نہیں ہے ان کی ہڈیا ہمارے ہڈیا ہمارے ہمارے کرو ہم خوش ہو جائے گا دس دن ہم رو گے ان کے لئے فاتحہ پڑھ کر ہم گھر بھی آرام سے بیٹھیں گے لیکن یہ جو لوگ گم ہیں کل کئی سالوں سے لوگ گم ہیں آپ آپ مائے بیٹھی ہوئے ہیں یہاں یہاں وادنین بیٹھی ہوئے ہیں آپ خود خود سوچیں کہ اگر کسی کا ایک کسی کی بلی گم ہو جاتی ہے عمر خان میں کم از کم ایک ہفتہ دو ہفتہ تو جب تک وہ بھول نہیں جائے اس کو آرام نہیں آئے گا پوچھائے کہ لوگوں کے زندہ تیار تعلیم آفتہ بچے گم ہیں یہ پرشتونوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں یہ ہمارے گلوچی کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں یہ سن بھی ہو رہے ہیں اور اور ایک ایک بات آپ نے کہے دیکھئے اب سن میں بھی آزادی کی تحریک چل رہی ہے یہاں میں چل رہی ہے چھوٹے پہر مادے پر لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بگ فائلز سٹارٹ سمال بڑے آگ ایک ایک ماتشے سے جلیں گے اور آگ ہر جگہ انہیں گے ان کو ہوش کے داخل کونٹنچ ہے ان کو یہ اپنا جبر استعباب یہ سارا دندہ بند کرنا چاہئے اب اب میں آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں کہ میں ڈاریکٹلی ایفیکٹی ہوں ہمیں ہمیں ایمبوش کیا گیا فوجی کینٹ کے سو در سو در دور میں ہمیں ایمبوش کیا گیا میرے والد شہید ہوئے میں جہاں ہوں میرے بھائی ہمارے اور لوگ اس کے بعد ایمبوش کیا گیا نہ کوئی انکواری ہوا کچھ بھی ہوا میرے بھائی سراج سراج خواہ کنکار بھی تھا سراج چار جو لوگ دماغے مارا دماغے میں مارا گیا لیکن کوئی نا ترسیزار میں بھی انکواری نہیں کی نہیں کہ ایک چنٹی بھنا ایک سو ستائیس لوگ مارے گئے اس کے بعد معاملہ خطب اور گیا سراج یہ لوگ آتے تھے میرے بھائی میں دیکھتا تھا کہ سراج کے پاس جرنیل کرنے یہ سب آتے تھے اب تو میں لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے سراج کو اللہ محرد کرے سراج نہیں ہمارے گرمانے ابھی دو تین چار پانچ میلے پہلے سراج کے والدہ فوج ہوئے کیا وہ جو فوجی لوگ سراج کے پاس آتے تھے ایک فوجی ایک بنگیل ایک جرنیل ایک کرنے ایک وعدہ سراج کے والدہ کے فاتح کی کیونکہ اپنا بخص نکال کے وہ گئے کسی گلی میں گم ہو گئے تو ملتہ بھریاست اس طرح اس طرح نہیں چلتی اور اگر اس سراج کو ٹھیک کرنا ہے سب جو موجودہ آئین ہے جو موجودہ پاکستان کے آئین ہے فوج اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں گے میرے خواہد میں یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ فیڈریشن کو لقصان پہنچے اور اگر فیڈریشن کو لقصان پہنچتا ہے آپ کا کیا خیال ہم یہاں بیٹھ کر تقریریں کر رہے ہوں گے کیا خیال آپ کا ساکھان آباز صاحب جہاز پہ آئیں گے کوئی پھنڈی سٹی نہیں کر سکے گا کوئی کوٹسٹ نہیں کر سکے گا کوئی اپنے گھر سٹی نہیں کر سکے گا نہیں اتنا فساد مت کرو اگر پاکستانی فوج کے پاس دس لگ بندو گئے خدا نہ خواستہ اگر یہاں ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے نہیں آج میں پشتون بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں میں بلوش بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آج اکٹے ہو جاؤ اس فیڈریشن کو بچانے کے لیے اکٹے ہو جاؤ اور اگر تم اکٹے نہیں ہو جاؤ گے تو اس فیڈریشن کو یہی پوجی لقصان پہنچائیں گے اور ہمارے آنے والے نسلیں دوا ہو جائیں گے بس میں آپ سب دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں لیکن جب جنرل عبدالقادر بھلوچ وہ جب کور کمانڈر تھے اور امیر المنگل گورنر تھے تو میرے گاؤں کو بلوش کیا گیا میرے گاؤں کو لوٹ مار کر آیا گیا پھر بلوش سرکاری بلوش سرکاری ڈیزل سرکاری آپریٹ بلکل اس کو میرے گاؤں کو بلوش کیا گیا اور اس لئے کسی سے میرے پوچھا کہتے ہیں وہ تو آپ کا بلوش ہو تو میں نے اس کو میں نکاح گیا ڈگری ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو جانی ہو فوجی فوجی ہوتا ہے یا بلوش ہو یا پنجاب ہو بلوش nigga بلوش سرکر درش �ugتر موسیقی